یہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب ہے ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے بیٹیاں ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری ایک بیٹی غالباً تو میری بیٹی کو ساری جائداد ملے کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر میرے باہی بہن بھی حصہ دار بنیں گے اور میری بیٹی کا حصہ کم ہو جائے گا تو وہ زندگی میں دینا چاہیں تو کیا دے سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں اگر کسی وارث کو وراست سے محروم کرنے کی نیت سے کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے تو یہ شریعت کے نزدیک معتوب اور مایوب ہے یعنی قابل گریفت بھی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کے حصص مقرر فربادی ہیں قرآن میں تو جب اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ الہی یہ ہے کہ ہمارا مال ان لوگوں تک پہنچے اور ہم اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کے تقاضے کے خلاف اس کی مشہد کے خلاف چاہتے ہیں کہ نہ پہنچے تو آپ اسی سے دیکھ لیجئے کیا اس میں کوئی شرع قبعات نظر آتی ہے یا نہیں آتی ہے ہاں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ محروم کرنا مقصود نہیں ہے بھائی وغیرہ بہنے وغیرہ آسودہ حال ہیں بچی کے بارے میں انسان سوچتا ہے کہ میری ایک بیٹی ہے وہ سکتا ہے بھائی بہن آگے اس کو نہ سنبھالیں کوئی اس کا صحیح سہارا نہ ملے تو میری بچی رول جائے گی تو میں زیادہ سے زیادہ اپنی بچی کے لیے کر جاؤں تاکہ میری بچی کسی کے محتاج نہ رہے اب فوکس بچی کے اوپر ہے اب کسی کو محروم کرنا مقصود نہیں ہے اس طرح کے اچھی سوچ کے ساتھ اگر وہ چاہے تو پھر اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کے نام وہ کر دیں اور نام صرف کرنا کافی نہیں ہوتا اچھی طرح یاد رکھیں مکمل طور پر اسے تصرف کا اختیار دینے یہ مکان آپ کا ہے یہ بیلنس آپ کا ہے جیسا چاہ ہے آپ استعمال کریں اب اگر بیٹی خود یہ کہے کہ نہیں آپ ٹھیک ہے آپ بھی میرے ساتھ مکان میں رہیں اور یہ بیلنس میں جو کچھ ہے اکاؤنٹ میں یہ آپ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ اپنی خوشدلی سے اجازت دے دے تو ایک الگ بات ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کا مکمل طور پر قبضہ دینا یہ پھر باپ کی ملکت سے مال کو نکال کر بیٹی کی ملکت میں داخل کرے گا ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اببا جان کہتے ہیں کاغذات بنوا لو بھئی ایک بیٹے کے کاغذات بنوا یہ دکان تمہاری ہے مکان کے کاغذات بیٹے کے لئے بنوا دی یہ تمہارا ہے لیکن باپ کے تصرف ہوتا ہے بیٹے زندگی میں بیچنے سکتے ہیں یاد رکھیں اس طرح صرف کاغذات بنوا دینے سے والد صاحب کی ملکت سے وہ دکان یا مکان بیٹوں کی ملکت میں نہیں گیا ہے لہذا اگر والد صاحب فوت ہوتے ہیں تو شرعی لحاظ سے اس میں تمام ورثہ کا حق ہوگا یہ اچھی طریقے سے مسئلے سمجھا کریں لوگوں کو مسئلے سمجھ میں آتے نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا دنیاوی قانون ہے وہ عین شرعی قانون کے موافق ہے حالانکہ بہت ساری چیزوں میں ٹکراؤ ہیں اور اللہ تعالیٰ میدانِ معاشر میں دنیاوی قانون کے مطابق نہیں اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق حساب و کتاب لے گا یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں